ایک امریکن ایسٹرانومر تھا ایڈوین حبل یہ وہی ایسٹرانومر ہے جس کے نام کے اوپر وہ حبل ٹیلیسکوپ ہے دنگی کی سب سے بڑی جو انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے خلاقی تا نائنٹین ٹونٹی نائن میں اس نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے چیز ابزرب کی کہ کائنات میں جتنے بھی سیارے اور ستارے نظر آ رہے ہیں نا یہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں اور فیزیکلی اس کا جب سپیکٹرم ڈرہ کیا گیا وہ گریجولی ریڈ کی طرف شفٹ ہو رہا تھا اور یہ فیزیکس کا قانون ہے کہ اگر کسی موونگ آبجیکٹ یعنی ادھر سے اگر ایک آبجیکٹ موو کر کے مجھ سے دور کی طرف جائے نا اور اس کا سپیکٹرم ڈرہ کیا جائے تو وہ ریڈ کی طرف شفٹ ہوتا ہے جتنا دور جائے گا اتنا ریڈ کلر ماظر ہے تو اس نے جب سپیکٹرم ڈرہ کیا تو وہ اس ریڈ پر پہنچا کہ یہ تو ساری جو آبجیکٹس ہیں یہ تو موو کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں تو اس نے کہا کہ اگر یہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں تو یقینا کوئی ایک وقت ایسا ہوگا کہ یہ سارے آبجیکٹس ایک ہی جگہ پر جمع ہو گئے ہیں دوسرا اطراز اس ہندو بھائی نے کیا تھا کہ قرآن حکیم میں جگہ جگہ ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو کہیں پہ آئے یہ لنگر ڈال دی ہیں کہیں پہ آئے یہ میخیں ہم نے گاڑ دی ہیں تاکہ زمین نہ ڈولے تو اس نے کہا کہ یہ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن حکیم زمین کو چوکور مانتا ہے کہ یہاں پہ پاڑ رکھ دی ہیں پیلس کرنے کے لیے تاکہ یہاں سے یہاں نہ ڈول جائے تو وہ کہتے ہیں زمین تو ڈول سکتی نہیں زمین تو گول ہے تو یہ سینٹیفک ایرم ہے ہمارا چیلنج ہے پورے قرآن پاس میں کہاں یہ بات آئی ہے کہ زمین چوکور ہے گول ہونے کے اشارے پھر بھی آئے ہیں چوکور کتنی ہے لہٰذا یہ قرآن حکیم میں کہنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے زمین کو بچھونا تمہارے لیے بنایا وہ کہتے ہیں بچھونے سے مراد ہے کہ چوکور ہے اس سے آپ نے کیسے یہ سمجھ گیا یہاں پہ میرے بھائیو میں تھوڑی سی اسی حوالے سے سورہ انبیاء کا جو ایفیکٹ ہے بگ بینگ اس کی ہسٹری میں نے مسئلہ نمبر سکسٹی میں بیان کی تھی یہاں پہ بھی میں تھوڑا سا اس کو اڈریس کر دیتا ہوں کہ نائنٹین ٹونٹی نائن میں انیس سن انتیس میں انیس سو انتیس ایسوی میں ایک امریکن سٹرونمر تھا ایڈوین حبل یہ وہی اسٹرونمر ہے جس کے نام کے اوپر وہ حبل ٹیلیسکوپ ہے دنیا کی سب سے بڑی جو انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے خلا کے اندر نائنٹین ٹونٹی نائن میں اس نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے چیز ابزرب کی کہ کائنات میں جتنے بھی سیارے اور ستارے نظر آ رہے ہیں نا یہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں اور فیزیکلی اس کا جب سپیکٹرم ڈرا کیا گیا وہ گریجولی ریڈ کی طرف شفٹ ہو رہا تھا اور یہ فیزیکس کا قانون ہے کہ اگر کسی موونگ آبجیکٹ یعنی ادھر سے اگر ایک آبجیکٹ موو کر کے مجھ سے دور کی طرف جائے نا اور اس کا سپیکٹرم ڈرا کیا جائے تو وہ ریڈ کی طرف شفٹ ہوتا ہے جتنا دور جائے گا اتنا ریڈ کلر ماضی ہوگا تو اس نے جب سپیکٹرم ڈرا کیا تو وہ اس ریزلٹ میں پہنچا کہ یہ تو ساری جو آبجیکٹس ہیں یہ تو موو کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں تو اس نے کہا کہ اگر یہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں تو یقیناً کوئی ایک وقت ایسا ہوگا کہ یہ سارے آبجیکٹس ایک ہی جگہ پر جمع ہوگی جیسے میں اپنے ہاتھ میں اگر پچاس ساٹھ بنتے پکڑ لوں شیشے کے بالز ایک جگہ اور میں ان کو یوں بکھیروں ایک دوسرے سے دور جائیں گے نا وہ ایک کومن پوائنٹ سے سٹارٹ ہو کسی طریقے سے یہ جو اربو ستارے ہیں یہ اگر ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں تو یقیناً ایک ایسا بھی لمحہ ہوگا کہ یہ ان کو ٹائم کو اگر رورس کر دیا جائے تو ایک سنگل پوائنٹ سے وہ سٹارٹ ہوں گے اور اس نے کہا وہ سنگل پوائنٹ ایسا ہے کہ جس کی دینسٹی تو انفینٹ تھی اور والیوم زیرو تھا اور سائنس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کی دینسٹی انفینٹ ہو نہ ختم ہونے والی اور اس کا والیوم اس کا حجب زیرو ہو اس کا مطلب کیا ہے کہ عدمِ ماہ سے وجود بکشا گیا چیز ہو چیزیں موجود نہیں تھی اچانک پیدا ہو گئی کرییشن ایکس نہیں ہو کائنات اسے ویل آف گارڈ کی وجہ سے پروڈیوز ہوئی ہے عدمِ ماہ سے وجود بکشا گیا اور اس بڑے دھماکے کو انہوں نے کہا کہ یہ بگ بینگ اب بگ بینگ پہ میں نے بستہ نمبر سکسٹی میں ڈیٹیل سے گفتگو کی میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ میری یہ گفتگو لیمیٹڈ ٹائم میں کور نہیں ہوگی اچھا جب اس نے ہی بات کی تو پھر یہ عوام کے سامنے ہے پھر آئنسٹائن نے تو آل ایڈیگ میتھمیٹیکل یہ چیز پروف کر دی تھی ایکسپینڈنگ یونیورس کے کائنات پھیل رہی ہے جب یہ دو حقائق سامنے آئے فیزیکلی ابزرویشن بھی اور میتھمیٹیکل تو پھر لوگ اس تلاش میں شروع ہو گئے اگلے سٹیپ کے لیے کہ اگر وہ بگ بینگ ہوا تھا تو اس دھماکے کی باریگ سی نوائز اور ریڈییشنز آج بھی موجود ہونی چاہیے جیسے کہیں پہ بم پھٹے تو وہاں پہ دھواں اڑتا ہے اور ریڈییشنز اور شاک ویوز پروڈیوس ہوتی ہیں اور کائنات کا اتنا بڑا دھماکہ ہے تو چاہے وہ عربوں سال پہلے ہوئے آج تک شاک ویوز کوئی لیمیٹڈ فارم میں تو موجود ہوں گی تو یہ دو سائنٹس تھے ان کا نام تھا ایک کا نام تھا اے پینزیاز اور دوسرا تھا ڈبلیو ویلسن انہوں نے نائنٹین سکٹی فائیو میں وہ کاؤزمک مایکرو ویو بیگراؤنڈ ریڈییشنز دریافت کر ان کو کہتے ہیں سی ایم بی آر کاؤزمک مایکرو ویو بیگراؤنڈ ریڈیشن جو بیگ بینگ کی وجہ سے پروڈیوز ہوئے تھے نائنٹین سیونٹی ایٹ میں ان دونوں کو نوبیل پرائز دیا گیا اس کے اوپر کہ اب فیزیکلی آپ نے پروف کر دی یہ چیز وہ آج تک اس دھماکے کے اثرات موجود ہیں کائنات کے پھر نائنٹین ایٹی نائن سے لے کر نائنٹین نائنٹی تھری تک چار سالوں کے لیے امریکہ نے ایک سپیس شٹل ڈسکوری لانچ کی تاکہ فیزیکلی خلا کے اندر ان چیزوں کو ابزرب کیا رہے ہیں اور اس کے اوپر ون سکسٹی ملین ڈالرز لگے ہیں آپ جا کے جوگل پر لکھیں سی ایم بی آر کاؤسمک مایکرو ویب بیکگراؤنڈ ریڈیئیشن پوری آپ کو ویکی پیڈیا بتا دے گا کہ یہ کیسے کیسے پہلے حبل نے دیکھا اس کے بعد یہ ڈیٹیئرز آئیں اور پھر نائنٹین ایٹی نائن میں سپیس شٹل لانچ کی گئی ون سکسٹی ملین ڈالر لگا کے امریکہ نے اور اس چیز کو اسٹیبلش کیا گیا کہ بگ بینک جو ہے وہ ہوئی تھی اور میں اکثر بولتا ہوں کہ ہر شہر میں انسان کو خدا نظر آتا ہے یہ بھی لٹریچر کا جملہ ہے یہ نا کوئی پکڑ لے کے خدا تو ہمیں نظر نہیں آرہا یہ لٹریچر کا جملہ ہے یعنی کریئٹر اپنی کریئیشن کی خوبصورتی سے پہچانا جاتا تو سائنٹسٹ نے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی دریافت ڈسکوری قرار دیا تھا بگ بینک تھیوری کے اسٹیبلش ہونے کو بگ بینک آج کی ڈیٹر میں تھیوری نہیں ہے یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ اور ان کا ہم نے ہینڈ رائٹنگ آف گارڈ دیکھ لی ہے اس کی وجہ سے ماتمیٹکس کو کہا جاتا ہے نا کہ ہینڈ رائٹنگ آف گارڈ کسی نے دیکھنی ہے خدا کی ہینڈ رائٹنگ تو وہ سائنٹس کہتے ہیں وہ ماتمیٹکس ہے ہر فیزیکل فنومنہ کیلئے آپ ایکویشن بنا سکتے ہیں اب چونکہ میں میکینیکل انجینئر ہوں اور آپ کو پتا ہے انجینئرنگ جو ہے وہ تاپلائیڈ سائنسیز ہے تو ہم لوگ ہر چیز کا ماتمیٹکل موڈل بناتے تھے اور اس سے وہ چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی تھے تو ماتمیٹکل موڈل جو ہے یہ خدا کی ہینڈ رائٹنگ ہے اب یہ نہیں کہ آپ کو فیزیکل ہینڈ رائٹنگ یہ بھی لٹریچر کی زبان میں بات ہوئی تو یہ سارے کے سارے فیکٹس سائنس نے اسٹیبلش کیے اور الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے سمجھنا آسان ہوتا ہے دوسرے اعتراض اس ہندو بھائی نے کیا تھا کہ دی قرآن حکیم میں جگہ جگہ آیا کہ ہم نے پہاڑوں کو ایک کہیں پہ آئے یہ لنگر ڈال دی ہیں کہیں پہ آئے یہ میخیں ہم نے گاڑ دی ہیں تاکہ زمین نہ ڈولے تو اس نے کہا کہ یہ تو اس سے تو پتا چلتا ہے کہ قرآن حکیم جو ہے وہ زمین کو چوکور مانتا ہے کہ یہاں پہ پاڑ رکھتی ہیں بیلنس کرنے کے لیے تاکہ یہاں سے یہاں نہ ڈول جائے تو وہ کہتے ہیں زمین تو ڈول سکتی نہیں زمین تو گول ہے تو یہ سینٹیفک ایرر ہے ہمارا چیلنج ہے پورے قرآن پاک میں کہاں یہ بات آئی ہے کہ زمین چوکور ہے گول ہونے کے اشارے پھر بھی آئے ہیں چوکور کتنی ہے لہذا یہ قرآن حکیم میں کہنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے زمین کو بچھونا تمہارے لیے بنایا وہ کہتے ہیں بچھونے سے مراد ہے کہ چوکور ہے اس سے آپ نے کیسے ہی سمجھ لیا اس لیے بچھونا کہا گیا کہ آج آپ کو سائنس بتا رہی ہے کہ ہر سیکنڈ میں زمین پہ دو زلزلے آتے ہیں ہر سیکنڈ میں اگر ان کا امپلیچوٹ بڑھ جائنا تو زمین تباہ برباد ہو جائے ان کا امپلیچوٹ کم ہوتا ہے ایسی زمین جہاں ہر سیکنڈ میں دو زلزلے آ رہے ہو اس کو رہنے کے قابل بنا دینا پھر اس کی چار موشنز ہونا سورج کے گرد الگ سے اپنے میور کے گرد الگ سے وہ 23.5 ڈگری کا انگل جو ہے اس کے گرد سائنوسائیڈل اس کی جو مومنٹ ہے وہ الگ سے جس کے بے جیسے موسم بدلتے ہیں یہ میں نے مسئلہ نمبر ساٹھ میں ساری ڈیٹیئیز بتائی ہیں کہ اس کی سپیڈ سے ہی مومنٹ ہو رہی ہے اس کو رہنے کے قابل بنا دینا تو بچو نہیں ہے پھر ایک بہت بڑی کرویچر ہے جیسے یعنی زمین کا سرکنفرنس 40,000 کلومیٹر یعنی ایک چکر کاٹے نا آپ تو 40,000 کلومیٹر آپ تیہ کریں گے 40,000 کلومیٹر میں 100 کلومیٹر بھی ایک سٹیٹ لائن ہی ہوتی ہے بہت بڑے سرکل کے اندر اگر آپ چھوٹا سا ٹکڑا کنسلر کریں گے اس سٹیٹ لائن ہی ہے یہاں پہ بھی آپ دہ رہے ہیں ہماری ایک ایڈمی سیدھی ہے نا قرآن کو تو چھوٹ دیں اگر ہم آپ سے کہیں سیدھی آپ کہیں نہیں یہ گول ہے تو گول تو نہیں نظر آ رہی اتنے بڑے گول بال کے اوپر سیکڑوں کلومیٹر بھی ایک سٹیٹ لائن ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں ہماری فیزیکل اوبزرویشن میں تو ہی ہے اگر قرآن حکیم ڈریکٹ کہہ دیتا کہ زمین گول بنائی تو پھر پچھلے تیرہ سو سال کے لوگوں نے کہنا تھا جی گول تو نظر ہی نہیں آ رہی آٹا گوندیا ہیلدی کیوں ہے آٹا گونتے ہوئے ہیلدی کیوں ہے تو وہ آپ ایک ایشو کو ڈریس کریں گے تو دوسرا ایشو تو وہ ان لوگوں جن کو سائنس نے ترقی نہیں کروائی بھی تھی ان کے لیے وہ چیزیں اسٹیبلش ہوگی کہ ان کو بچھونا ہی نظر آتا تھا آج سائنس نے اگر گول دریافت کی ہے تو ساتھ یہ بھی دریافت کر لیا ہے کہ گول چیز پہ جو بہت بڑے سرکمفرنس کی ہو اس پہ کچھ کلومیٹر بھی ایک سٹیٹ لائن ہی ہوتا ہے وہ بچھونا ہی نظر آتا ہے تو دونوں چیزیں سمجھ آگئی سانوری ہی مایاتینا فی الافاقی وفی انفسینا حتی یتبینا لہم انہو الحق زمین و عثمان میں ان قریب ہم ان کو نشانییں دکھائیں گے ان کی اپنی جانوں میں سٹرکچر آف جینز ڈی این دیں اس پہ میں مسئلہ نمبر ساٹھ میں بول چکا ہوں اس نے آج انسان کو ماننے پہ مجبور کر دیا یہ کسی مائنڈ کی کریشن ہے یہ ساری کی ساری الال ٹپ نہیں ہے یہ ٹینیز ڈیٹیل تک چیزیں اتنی کنٹرولڈ ہیں یہ کسی حکیم کی بنائی ہوئی کائنات ہر چیز کے بیچے حکمت ہے ہر چیز کا ایک میتھمیٹیکل موڈل ہے اور وہ ساری کی ساری چیزیں ایک ہی طرف لے کے جاتی کہ کریٹر ہے بھی ایک اس پہ بھی میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 128 خدا ہی اکیلہ اور جکتہ کریٹر ہے ایک سے زیادہ نہیں ہے وہ کیونکہ مائنڈ بھی شیئر نظر آتا ہے نیوکلیس میں الیکٹرون اگر اس کے نیوکلیس کے گرد یعنی چکر کاٹ رہے نا ایک ایٹم کے ایلپٹیکل اوربٹس میں یہی ایلپٹیکل اوربٹس میں آپ کو پھر کائنات میں بھی نظر آتے ہیں زمین بھی ایلپٹیکل اوربٹ میں ہی سورج کے گرد چکر کاٹے ہیں کتنی ریزیبلنس ہے مائنڈ ایک نظر آتا ہے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی گئی ہے میل اور فی میل حتیٰ کہ آپ کو پودوں میں بھی جوڑے نظر آئیں گے اور جان بوچ کیا اللہ نے کیا تاکہ اللہ تو نے انسان کو یہ بتائے وہ خدا ہی ہے جو میل اور فی میل سے ازاد ہے لم یلی دوالم یورت یعنی ایک لگ سے ٹاپک ہے میں اب اس طرف چل پڑوں گا لہذا پہاڑوں کو جو سٹیبلائزر کہا گیا ہے اس حوالے سے نہیں کہا گیا کہ وہ زمین چکور ہے یہ ڈائنمک بیلسنگ ہے آج آپ جیالوجی سے پوچھیں نا یہ جو پہاڑ کارٹ کارٹ کے تو یہ ہوجنگ سکیمز بنائی جا رہی ہیں اس کی وجہ سے دنیا کے موسم کیوں بدل رہے ہیں زمین کی اورینٹیشن بدل رہی ہے ایون ایک اٹومک بلاسٹ ہونے کی وجہ سے زمین کی اوپر کیا ایفیکٹ ہو جاتا ہے کئی دفعہ زلزلہ ایسا آتا ہے کہ وہ اس کی ڈگری کو ایسا ڈسٹرپ کرتا ہے کہ آندھا کئی سالوں کے لیے موسم ڈسٹرپ ہو جاتا ہے ڈینمک بیلسنگ کی ہوئی ہے پہاڑوں نے زمین تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے انہیں لنگر کہا ہے یہ وہ والا نہیں جو آپ سمجھنی کوشش کر رہے ہیں نہ زمین پہ یعنی آپ خود سے یعنی ایک خاکہ بنا کے رنگ بھریں گے تو پھر اس کا تو کوئی حال نہیں ہے اس طریقے سے اگر آپ سورہ فاطر پڑھیں آیت نمبر فورٹی ون اس میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے زمین و اسمان کو تھام رکھا ہے کہ جھون نہ جائیں اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو نہ تھامے یہ جھول جائیں تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو انہیں سبھال سکے وہاں تو اللہ تعالیٰ نے پانڑوں کا بھی ذکر نہیں کیا اللہ نے کہا کہ میں نے تھاما ہوا ہے چلیں اب کیا کریں گے آپ پہاڑ اللہ نے رکھے ہیں لیکن تھاما اللہ نے ہوا ہے کیسے اپنے فیزیکل فنومناز کے ذریعے گریوٹیشنل فورس کے ذریعے آپ اس کو کہتے ہیں نیوٹنز لاو گریوٹیشن تو یہ تو آپ ایک کاپی رائٹ کا مقدمہ ہونا چاہیے آپ نے ڈسکوری کی ہے یہ خدا کا قانون ہے گریوٹیشن کا قوت کشش سکل کا اس کے ذریعے چیزوں کو بیلنس کیا ہوا ہے تو آپ کوئی وہ آید بھی تو پڑھے نا کہ اللہ نے تھام رکھا ہے پانڑوں کے بغیر بھی اللہ نے تھاما ہوا ہے تو یہ ساری کی ساری فیزیکل چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لاؤز آف نیچر کے ذریعے کنٹرول کی ہیں آگ جلاتی ہے پٹرول آگ کو بھڑکاتا ہے پانی آگ کو تھنڈا کر دیتا ہے یہ سارے فیزیکل فینامینا اگر روزانہ تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں میرے بھائی آپ کے لئے مسئیبت کھڑی ہو جاتی رات کو تو آگ جلا رہی ہوتی صبح نہ جلا رہی ہوتی تو دنیا کے نظام چل سکتا تھا یہ بڑے محکم کمانین ہے لیکن اللہ کے لئے محکم نہیں اللہ تعالیٰ جب چاہے توڑے گا ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا ہے لیکن اگر آپ آج کہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے آپ آگ میں کھوٹ جائیں تو انشاءاللہ شہید ہو جائیں گے یا بسم اللہ پڑھ کے سوکٹ میں دو انگلیاں دے دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ شہادت کے درجے پر حفاظ ہو جائیں گے چیزوں کی بنیاد کے اوپر خدا کوئی ہے خدا کے پیغمبر کو منوارے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کا تو مرزا قرآن ہے ہم نے تو کبھی نبی علیہ السلام کے مرزوں کو دلیل بنائی نہیں کافروں کے لئے کیونکہ وہ آپ کی زندگی کے کافروں کے لئے مرزا آتے ہیں آپ کی چونکہ نبوت قیامت تک ہے مرزا بھی قیامت تک کے لئے اسی لئے کتاب محفوظ بھی ہے اگلی کتابیں بھی اللہ محفوظ کر سکتا تھا وہاں کتابیں ٹیمپر ہوتی تھی پیغمبر آ جاتا تھا آپ پیغمبر تو آنا کوئی نہیں ہے اس لئے پھر کہا گیا بے شک اس اذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا ہم اس کی افاظت کریں گے کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کا واحد مرزا ہے جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے مرزا اور بھی ہے دعوی نبوت کی بنیاد نہیں ہے اس پر بھی میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 85 قرآن اور قتال ہمارے محفوظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات لہذا قرآن حقیم جو ہے یہ لٹریچر کی زمان میں بات کرتا ہے تو لہذا زمین کو بچھونا کہا جائے تو اب یہ نہیں کہیں کہ بچھونا تو نہیں ہے یہ تو گھول ہے یہ نانسنس ہے پڑھ لکھے بندے کو یہ زیب نہیں دیتا اور میں امید کرتا ہوں اپنے اس ہندو بھائی سے بھی اور باقی نان مسلم سے بھی کہ وہ یعنی چونکہ لوجکس کی اوپر بات کرتے ہیں تو اس کو لوجیکلی چیز کو سمجھیں گے تو باقی نہیں ماننا ہوگا تو ہمارا ہم نے زبردستی بنوانا نہیں کسی کو صرف اپنا مقدمہ اپنے ریلیجن کا آپ کے سامنے رکھیں